آخر کسولی گولی کانڈ میں ہتیا کا آروپی یوپی کے مطروں میں پکڑا گیا آروپی خلیہ بدل کر مطروں کے ورندہ ون میں پولیس کی آنکھ میں دھول جوک کرنے کا پریاس کر رہا تھا لیکن پولیس بھی آروپی پر پینی نجر رکھے ہوئے تھی انہوں نے بقاعدہ جال بچھایا اور اسے پکڑنے میں کامیابی حاصل کی فیلحال پکڑے گئے آروپی کو جلد ہی ماچل لائے جائے گا آروپی کے پکڑے جانے سے پولیس نے راہت کی سانس لیے اور جو جلہ پرشاشن کی کرکری ہو رہی تھی اس سے نجات ملی ہے پولیس ابھی پوری طرح سے کھلاسا نہیں کر پائی ہے کہ آخر یہ ہتیارہ مطرہ کیسے پہنچا اور پولیس اس تک کیسے پہنچی جلہ پولیس ادھیک شک مہکچاولہ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہتیارہ ویجے مطرہ بھیس بدل کر رہا تھا جس میں اس نے سر کے بال بھی کٹوا دیئے تھے اور موچھے بھی کٹوا لی تھی جس سے پہچاننا بہت مشکل تھا لیکن پولیس اس کے باوجود اسے پکڑنے میں کامیاب رہی انہوں نے کہا کہ اسے سولن لائے جا رہا ہے انفورچنیٹ انسیدنس فائرنگ کا ہوا کا سوالے میں اس میں آج پولیس کو ایک بریک تھوھو ملی جب ہماری سپیشل ٹی جو اس کے پیچھے ناب کرنے کے لیے لگی ہوئی تھی دیلی پولیس کے سیلوک کے ساتھ ہم نے اس کو مطرہ برندہ بلی سے اریسٹ کر دیا اب ان کو یہاں لائے جا رہا ہے ان کو نیالے کے سامنے بیج کریں گے ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ شاید انہوں نے اپنا شرٹ چینج کر لیا تھا ہیر کٹنگ بھی کر آ لیا تھا اور کلین شیئر ہو گئے تھے اب کیسے روٹ رہی کیا مقصد تھا یہ ساری انٹیلیگیشن کم ہوتا ہے ہم آپ سے ٹیلی دیکھ شیئر کریں وہیں اس سے پورو دن کے سمیں کسولی میں گولی کارڈ کو لے کر جلا پرشاشن سے اپایقت سولن ونود کمار اور ایس پی مہیچ چاولہ نے میڈیا کے سمکش آ کر اپنی گلتی بھی قبولی انہوں نے کہا کہ کسولی کی گھٹنا گمبیر ہے اور اس گھٹنا میں کس کی چوک ہوئی ہے اس بارے میں جانچ کمیٹی بٹھا دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جو عوید نرمان گھرانے کے آدھے سپریم کورٹ دوارہ دیئے گئے تھے اس کی انپالن کرتے ہوئے ہوتل پر آج بھی کاروائی جاری رکھی گئی ہے اب کیونکہ کوارڈینیشن کے لیے پورا ٹیمز گھٹی تکریدی پولیس اتھارٹیز پرشاشن میں سٹیزیز یہ سارے لوگ تھے بیس میں آپ دیکھتے چوک کہاں پہ ہوئی ہے آپ گھٹنا ہوئی تو چوک تو کس طرح پہ ہوئی ہے